اسلام علیکم آج ہم بات کرتے ہیں غلابی سنڈی کے بارے میں اس کا رنگ کیسا ہوتا ہے یہ دیکھنے میں کیسے نظر آتی ہے یہ کتنے انڈے رہ دیتی ہے اور یہ کہاں رہتی ہے یہ کیڑا نومبر میں سرمائنی سو جاتا ہے اس دوران کپاس کے جوڑے ہوئے بیجوں پودو پر بچے کچھے ٹنڈوں اور جنیجنگ فیکٹوں کے کچھرے میں یہ کیڑا خوابیدہ حالت میں موجود رہتا ہے سرمائنی سوئی ہوئی سنڈیاں مارچ میں پروانہ بن کر نکلتی رہتی ہیں مگر جون تک نکلنے والے پروانے کپاس کی فصل پر پھول نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ تر مر جاتے ہیں اس کے بعد نکلنے والے پروانے کپاس کو نقصان کا سبب بندے ہیں اس کی مادہ سو سے دو سو پچاس انڈے ایک ایک دو دو کی صورت میں پتوں کلیوں پھولوں اور ٹنڈوں پر دیتی ہے پہلے مرنہ میں سنڈی پھول کو مدھانی نماز شکل دے کر نقصان پہنچاتی ہے ٹنڈے پر حملے کی صورت میں سراخ بہت بریگ نظر آتا ہے سنڈیاں تمام عمر ٹنڈے کے اندر رہتی ہیں دو بنولوں کو جوڑ کر اس میں سردیاں گزارتی ہے مادہ چھوٹے سبز ٹنڈوں تازہ پتوں نائی شاہ